مرکس پشاور کے پی کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک بہت بڑا نیک کام کیا اسلام علیکم میرا نام مبدال امانے اور میں خیبہ ارجنسی بقربات کا رہائشی ہوں یہاں پر پانے کا بہت مسئلہ ہے بچے بچیاں بہت دور سے پانے لاتے ہیں تقریباً اس پہاڑ سے پانے لاتے ہیں یہاں پر تقریباً تیس چالیس گھر ہوں گے جو پانے کا مسئلے کے شکار ہیں صحیح اسی بات کو مد نظر رکھتی ہوئے فکسٹ کے جانب سے خیبر پختنخاں میں ہم بورنگ کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں پانے شان ہے ہمارا پاکستان پانے شان ہے ہمارا پاکستان نہیں خوف کوئی بھی درجوان کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو پانے شان ہے ہمارا پاکستان 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 خود کی بتائیں تو منزل یہی ہے اپنا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے برچم اٹھائے ہوئے ہم کھڑے ہیں کہ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے صدا ہوں مقدر بہارِ وطن کو رہو دے کے اپنا سوارِ وطن کو رہو دے کے اپنا سوارِ وطن کو برچ پاکستانی بہارا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو بتاؤ گا کہ ہم نے وارٹر ویل پہ کام شروع کر دیا پشاور میں خیبر پختنخواہ بہارا پاکستان ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان موسیقی 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 خوال انا فاملی للاکتی بھی شخصی طور پر مزید سفر مزید فیشتر مزید فرمشینا چ PSP نمو اللہ کیتہ دو بے ڈیڑ ضروراتو دو دو خال کو دیر مربانی سے موسیر احیمات وقلالو امود پارا دو ڈیڑ ضروراتو دا اللہ کا ڈیر او بونہ دا متاثرہ دے شکریہ دو الحمدللہ کوشتہ تعمیق لاتن دستال وقت کورولا عبادہ ضروراتوار سے دو شکریہ پاکستان زندہ دو روشن ہو ہر سوچ خود مچھا دو آدھ لوگوں نے پورا ہمارا سفر دیکھا کہ کس طرح فکسٹ پشاور ٹیم ایک پہاڑی اریا میں آکے وہاں پہ جو لوگوں کی تکلیف تھے وہ دیکھی ہم نے اور ڈونر سے بات کی بور کیا پوری مشینری آئی صاف پانی لوگوں کے محصور کیا ٹینگ بنایا گیا بائی سو گلن کا عالمگیر بائی جو فکسٹ کے فونڈر ہے آپ اتنی دور کراچی سے آئے آپ نے سارا دیکھا کہ کس طرح ڈونر کی پیسے ایک ایک پیسے کا حساب فوٹ سب کچھ آپ نے دیکھا پانی دیکھا اور لوگوں کی تکلیف دی گی کہ کتنا دودھ دو کلومیٹر پہاڑ پہ جاتے ہیں وہ پانی لے کے آتے جو جانور بھی مشکل سے پیتے ہیں تو کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے ڈونرز کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو فکسٹ پشاور کی پی کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک بہت بڑا نیک کام کیا جو اللہ کا وعدہ ہے رسک پہنچانے کا پانی جیسی نعمت کا وہ اس میں آپ لوگ نے اپنا کردار ادا کیا یہ بکر آباد کا علاقہ ہے جمرود میں خیبر ایجنسی قبائلی علاقہ ہے یہاں بد امنی رہی جنگیں رہیں ترقی سے دور دور تک ان لوگوں کا واسطہ نہیں رہا انہوں نے پسماندگی دیکھی اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ پانی جیسی نعمت کے لیے ان کو دو دو کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں ان کی خواتین کو مٹ کے اور یہ اٹھا کر لانے پڑتے سر پہ بچے آتے مال مویشی میں جو ہے یہ پانی کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹینگ بنائے ہوئے اس کے ذریعے ٹرانسپورٹ آپ نے زبدست کام کیا ہے اور اللہ آپ کو مزید طاقتور بنائے اللہ مزید باوسائل بنائے تاکہ ایسے اور علاقوں میں اور لوگوں کے خدمت کی جا سکے انشاءاللہ یہ شروعات ہیں باقی قبائلی علاقوں میں بھی ایکس قبائلی علاقوں میں اور پورے کی پی کے میں خدمت کے جال بچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر ہم ہر گاؤں ہر دے ہاتھ پہنچیں گے اور اسی طرح لوگوں کا جو کمائی ہے جو پسینے کی ڈونیشن ہے وہ حق داروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ